زہانت ایسی کے چرچے ہوں گے اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال محلے کی مسجد میں جاتے نہیں مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسو سے خریدیں سارے شوق اُد ہی ختم ہو جائیں گے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں امید انسان سے لگا کر شکوا خدا سے کرتے ہو اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو اس گھر میں سکھ نہیں آسکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہسے تو تمہاری وجہ سے ہسے تم پر نہیں اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے تمہاری وجہ سے نہیں زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیکھیں ضرور دے دیتے ہیں اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کر دل سے نہیں جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں فرشتوں کے پاس گلم ضرور ہوتا ہے دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں ہے اے اللہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے اور پرنندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے اللہ کو بھول گئے لوگ فکرِ روزی میں تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال ہی نہیں جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہی سے ملتا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے مضبوط اور ثابت قدر رہیں دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزارو آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیدوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے اپنے اپنے ذرف کی بات ہے کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بروسہ تھا جھوٹے اور بنافتی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں لیکن بعض پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے مصیبتیں عام ہیں لیکن روئیوں میں فرق ہے زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں لفظوں کا استعمال افوازت سے کرنا چاہیے یہ ہماری پروش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ اکیلے ہی خوش اہمیوں کا شکار رہتا ہے وقت محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے ذہانت ایسی کے چرچے ہوں گے جو شخص اسمِ الرزا کو کو نہار مو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے یعنی بہت ذہین ہو جاتا ہے انسان کا اخلاق زبان سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑ ہے یا پڑا لکھا ہر وقت خموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں میں کسی کو ایک ہزار بار معاف کر سکتا ہوں لیکن اس بار دوبارہ بروسہ کبھی نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی موسیقی